اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جی تھروٹل کی تھروٹل کی ہم بات کرتے ہیں جی تھروٹل میں دو قسم کی تھروٹل ہیں ایک کنویشنل تھروٹل ہے اور ایک الیکٹرونک تھروٹل ہے کیونکہ ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کہ ہمارا آئیڈل ائر کنٹرول سسٹم ہے اس کو بھی تو کنٹرول کرنا ہے نا کسی نے کہ جو ہمارا سلوک اگر کھڑی ہے تو اس کو کنٹرول کرنا ہے وہاں کے جو آرپیم سلوک ہیں اس کو کنٹرول کرنا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلے سسٹم لگے ہوئے تھے وہ اس کو ہم کہتے ہیں کنویشنل تھروٹل اب کیا آگیا ہے کہ اب جو لیٹس سسٹم ہے اس میں آگیا جی الیکٹرونک تھروٹل آگیا ہے اب دونوں کا ہم تھوڑا سا فرق جانچیں گے جو کنویشنل تھروٹل تھی نا اس میں تین قسم کے سلوناڈ آئے ہوئے تھے ان تینوں سلوناڈ کا کام کیا جی آئیڈل پہ آرپیم کو کنٹرول کرنا ہوا کو کنٹرول کرنا آپ کی اگر گاڑی کھڑی ہے تو وہاں پہ آپ کے ساڑھے ساتھ سو آرپیم ہونے چاہیے اب وہ ساڑھے ساتھ سو آرپیم کو پٹرول کرنے کے لیے یہ سسٹم لگے ہوئے ہیں کہ جو اس کو پٹرول کرتے ہیں سب سے پہلے تو وہ پٹرول کرتے ہیں کہ آرپیم سلو پہ آرپیم پٹرول کرنے ہے اس کے بعد لوڈ کو پٹرول کرنا ہے لوڈ میں سب سے پہلی جو اہم چیز آگی وہ کیا آگی اے سی کمپریسر اے سی چلے گا تو آپ کے آرپیم بڑھیں گے آپ کی لائٹس کوئی بھی لوڈ پڑے گا لوڈ کو پٹرول کرنے کے لیے اس سسٹم نے کام کرنا ہے تاکہ ایئر کنٹرول ہو تھوڑی سی ایئر اور پڑا آدھی جائے آپ کا انجنر سموت ہو جائے اب اس میں تین قسم کے جب کنوینشل کی بات بات کر رہے تھے تو کنوینشل میں یہ ہے کہ یہ تین قسم کے سولنائٹ ہیں ایک سٹیپر موٹر ٹائپ ہے دوسرا روٹی سولنائٹ ہے اور تیسرا سولنائٹ بائی پاس ہے یہ جو سولنائٹ بائی بائی پاس یہ نائنٹی سکس والی گاریو میں ہیں نائنٹی سکس والی نائنٹی ایئیڈ وہ جو جی ایل ای پرانے موڈل کی ہے اس میں یہ بائی پاس والی سسٹم ہے اس کے بعد پھر کچھ یہ سٹیپر موٹر والے ہیں یہ ہمارے ہی مارکٹ میں ہیں وہ لانسر وغیرہ مرسو بیشی لانسر میں آئے ہوئے ہیں اس طرح کی سٹیپر موٹر آئی ہوئی ہے اور یہ جو روٹری ٹائپ ہے یہ تو ابھی کافی گاریوں میں ہے یہ جو ابھی ہماری ایکٹرول اس سے پہلے جتنے آئی ایسی وال ہیں وہ سارے ڈوٹری ٹیسونیٹ والے ہیں اب آئی ایسی وال کا مطلب کیا جی آئیڈل ائر کنٹرول وال آئی ایسی وی آئیڈل ائر کنٹرول وال الیکٹرونک تھراؤٹل الیکٹرونک تھراؤٹل میں یہ ہے کہ اس میں وائر نہیں ہے یہ وائر کے بغیر ہے تو وائر کے بغیر یہ کیسے کام کرتا ہے جی یہ اس کا ڈائیگرام ہے چھوٹا سا کہ اس میں ایک اندر پیڈل لگا دیا گیا ہے الیکٹرونک پیڈل لگا دیا گیا ہے ایکسی لیٹر پیڈل پوزیشن سینسر سے ہم کہتے ہیں ای پی پی الیکٹرونک ایکسی لیٹر پیڈل پوزیشن سینسر ای پی پی ای پی پی ہمارے پیڈل کا انپورٹس دیتا ہے ای سی یوں کو کہ ہم نے پیڈل کتنا دبا دیا ہم نے پیڈل کتنا دبا دیا ہے اب اس کے پیڈل کو جانج کی پی سی ام نے اس کو جانجنا ہے جانجنے کے بعد پھر اس نے آگے جو الیکٹرونک تھراؤٹل ہے اس کے اوپر ایک موٹر لگی ہوئی ہے موٹر کو بتا دینا ہے موٹر نے کنٹرول کرنا ہے کم زیدہ ارپیم اس کے کرنے ہیں آپ کے آئیے سی وال بھی اسی میں ہے دونوں شیئے ہیں کٹھی ہے کہ آپ کا نوٹ بھی اسی نے کنٹرول کرنا آئیے موٹر نے کنٹرول کرنا ہے اور اسی . آپ کے رPM بھی اسی کٹرول کرنے ہیں اب یہ الیکٹرونک موٹر ہے اور اس الیکٹرونک موٹر کے ساتھ ہی ایک سینسر ہے جسے ہم تھلوٹل پوزیشن سینسر کرتے ہیں جو ہم ابھی سن سکے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ٹی پی ایس